بڑھیں گے آگے تو ہریانا میں بجلی کے مدد پر ہمارے سموہ داتاز پر شرمانے بجلی منتری رنجی چوٹالا سے ایک خاص بات جوئے گئے ہریانا کے بجلی منتری رنجی سنگھ چوٹالا جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں سر بجلی کو لے کر استطیع پردیش میں جس پرکار کی ہے لیکن آم آدمی پارٹی کے جو سنیوجہ کیارویند کجریوال وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہریانا میں بجلی کی استطیع ٹھیک نہیں ہے دلی کی ترچ پر نہیں ہے اور وہ بجلی آندورنان کھڑے کرنے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے کس طریقے اس دیکھیں دیکھیں آندورنان جب کرا جاتا ہے جب معاملہ فیلیور پہ آ جائے انہیں پوچھو گوگل پہ وہ تو آئی ٹی کے آدمی ہے گوگل پہ نکال کے دیکھیں پورے دیش کا سب سے بڑا انڈسٹریلہ بار ہریانا میں ہے گھڑگامہ فریدہ باد پلول مانیسر ریواری یا ہم جتنی ہماری انڈسٹریز ہیں ہم پورے دیش کے ایکسہ بیٹر سکٹی پرسنٹ مینفیکچر کرتے ہیں پورے دیش کی جو کریز بنتی ہے وہ ففٹی تھری پرسنٹ اکیلہ رہیانا کر رہے ہیں پورے دیش میں جو کاریں بنتی ہیں وہ ففٹی پرسنٹ ہم کر رہے ہیں پورے دیش میں ٹریکٹرز بنتی ہیں وہ تھٹی سیون پرسنٹ ہم بنا رہے ہیں پورے دیش کے جو موٹر سائیکل بنتے ہیں سکٹیو پرسنٹ اکیلا ریانہ بنا رہے ہیں اب آپ بتائیے جب بھی کوئی انڈسٹری آئے گے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ پاور پوزشن کیا ہے یہ سارے کیسے ہو رہے ہیں جتنا دلی سے لوڈ باہر جا رہے ہیں چاہے وہ انڈسٹری جا رہی ہے چاہے وہ ریزیڈنشل ایریا جا رہے ہیں ڈی الیف ہے یونی ٹیک ہے آنسلز ہے آپ کا وٹی کا ہے یہ کیا رہا ہم ٹی ڈی آئی ہیں جتنے گروپ باہر جا رہے ہیں ان سب کے فلیٹس واہ بڑھ رہے ہیں ایک ایک فلیٹ میں چھے چھے ایسی چلتے ہیں آج تک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاور پوزشن میں کبھی دیکھتا ہے یہ اتنا تخان بارش یہ راہ اس میں بھی ہم نے منٹین کر آیا ہے ہماری پروفائنس سب سے بڑی ہے ہمارا لائن لوس ایک اتیس پوائنٹ سات تھا آج ہمارا گھٹ کے نائن پوائنٹ تھرٹی سیون آ گیا جب ایک پرسنٹ لائن لوز کم ہوتا ہے تو ہمارا پونے تین سو کروڑ روپیہ سفتگار کا ریونیو بڑھ جاتا ہے پنجاب میں جس کی وہ بات کریں جس کے چیفزیں سب آ رہے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ وہاں دفتر انہوں نے صبح سات بجے سے دو بجے کر دی ہیں ہمارے یہاں نو بجے سے لے کے شام کے چار بجے تک چل جائے ان کے بجلی نہیں ہے اس کر کے دو بجے وہ بجلی نہیں دے سکتے دفتروں کا ٹائم چینز کر دیا پنجاب میں تباہی ہو رہی ہے حالات بور رہے ہیں کہیں وہ فلڈ آ رہے ہیں کہیں پاری میں نہیں سوال تھے کہیں بجلی سارا پنجاب اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہے تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں ہریانہ میں بجلی کی سب سے بہترین 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 ہم نے ابھی کر رہا ہے کہ جو ٹو ویلز ہے اس پہ سب سے زیادہ کسانوں کا اوڑا فیصلہ ہمارے مکہ منتری سے نہ کر رہا ہے کہ جو جن لوگوں کا لوڈ بڑھانے کا اب تک پیچھے نہیں ہو رہا تھا جس کا پچیس ہے پندرہ ہے اس کو تورنٹ بڑھانا اور تورنٹ اپنا ڈکلیئر کریں اس کا ساتھ کی ساتھ ہی کنیکشن لوڈ بڑھا رہے ہیں یہ کبھی بھی نیوک کر رہے ہیں پورے دیش میں جو سولر پمپ ہیں جنہیں کسم یوزر میں ہم کہتے ہیں راجستان کے بعد ہم پورے دیش میں نمبر دو ہیں تو پاور ہمارا سب سے بڑی آج سیکٹر چل رہا ہے کہیں بھی کوئی دکت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سر وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے آج دلی میں بجلی دیتے ہیں پنجاب کی بات کرتے ہیں لیکن ہریانہ میں نہیں ملتی ہے اسی کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چناؤں میں بھی لے کر جانے کی بات کرتے ہیں انہیں کہنا ہمارے ترے سٹھ سو ساتھ گھو ہیں جو اون ریبنیو ریکورڈ ہیں ہمارے یہاں ستاون سو گھو میں ہم چوبیس گھنٹے بجلی دے رہے ہیں اور یہ پورے دیش میں ہم ایٹی فور پرسنٹ ویلیجز میں چوبیس گھنٹے بجلی دے رہے ہیں جو پورے ہندوستان میں ایک نمبر پہ آم اب انہیں وہ کہہ رہے ہیں بجلی بجلی کا میں میننگ نہیں سمجھتا یہ بیکار کی باتیں کر کے کل کو وہ کہہ رہے ہیں تندور لگانے لگ جائیں کہ روٹی ہم بکا رہے ہیں یہ کوئی ہم پولٹیکل آدمی پولٹیکل ہی بات کرے اگر ہمیں اب دیکھیں ٹریکٹر چلانے والا عویزاز کیسے چلائے گا وہ بات کریں پاور کی پاور کے معاملے میں کہیں اپنے ریپورٹ لیں ہریانہ پورے دیش میں گجرات کے بعد نمبر دو پہ ہیں ہماری 47 ڈسکوم کمپنیز ہیں جس میں ہم پندر میں ستر میں نمبر پہ تھے آج ہم پانچ میں چھٹے پہ ہیں پہلے پورے دیش کی گورنمنٹ کمپنی جو ہے 47 ہے جو ڈسٹیبیشن کرتی ہے ہماری ڈی ایچ وی بی این اور یو ایچ وی بی این ہے دونوں جو ہے آج کے دن ہم پانچ میں اور چھٹے نمبر ہے پہلے چار کمپنی گجرات کے پھر ہم آتے ہیں نمبر دو ہماری چار کمپنیز ہیں آپ کا ایچ وی جی چیل ایچ ایچ وی پی این ایل ڈی ایچ وی بی این اور یو ایچ وی بی این آج تک ہماری چاروں کمپنی ڈی فورٹ نہیں ہی ہم گجرات سے بی آگے ہیں پورے دیش میں ہم نمبر ون ہیں پنجاب والوں کو کوئی لون نہیں دیتا ہم کال انڈیا سے جائیں کسی سے جائیں ہمیں ایک منٹ میں ترنت جو بھی مانگیاں میں پیسہ ملتا ہے ہماری یہ اکاؤنٹیبیلٹی اور تیڈیبیلٹی ہے سر بار کے حالات جس طریقے سے ہریانہ میں دیکھنے کو ملتے ہوئے ناظر آئے ہر سیکٹر پہ کہیں 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 اثر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے جلوں میں پانی جو ہے بھرتا ہوا دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے بجلی بھاگ کی خاص طور پر بات کریں تو کوئی نقصان جو ہے آپ نے آقلن کیا ہو کس طریقے کا نقصان یا پھر جنتا کو رہات پہنچانے کے لئے کس طریقے سے کارے کر دیکھئے کچھ نیچرل سائیکلون ہوتے ہیں کہیں تفان آ جاتا ہے کہیں آرسکویک آ جاتا ہے کہیں برسات زیادہ ہو جاتی ہے چالیس سال کا ریکارڈ اٹھا ہے کسی کے بس کی بات تھوڑی تھی برسات جو ہو رہی ہے اسے کوئی بھی نہیں رسکتا کوئی ٹیکنولوجی نہیں رک سکتی اب پیچھے جاپان میں سنامی آئی تھی اب یہ ہمارے یہاں بھی یہ ہو کے نکلا ہے اس کو کوئی بھی نہیں رک سکتا یہ تفان تو پرماتمہ کی دیئی چیزیں ہیں کب کیا ہو جائے اس کو ہم نے پروپرلی پھر بھی انڈل کریا اب یمنا کا جل ستر بڑھا اس میں دلی کیا کرے گا بورڈ بینک کیا کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ تو اس کے لیے سرکار اس کے لیے ان ایڈوکیٹ ارینجمنٹ کر سکتی ہے کہ سارا ٹائم سے اسے روک لیا جائے وہ سرکار لگی ہوئی ہے باقی اریانہ میں جو چیزیں ہیں ہم اب نیتی آئیوک سب سے بڑا فائنسلی انفراز چکر ہے جس سے پہلے پلیننگ کمیشن کہتے تھے نیتی آئیوک کے یہ کومنٹ ہے کہ پورے دیش میں جو بڑی سٹیٹ ہے ان میں فاس گروہنگ سٹیٹ اریانہ ہے نمبر دو پہ آتے ہیں میں اگلا اور بتا ہوں دیکھ یہ ایک پورے دیش میں جو نیشنل گروہت ہے پر کیپٹا انکم کے لیاتے سے اس میں ہمارا گروہ گرام پورے ورڈ میں ہم نمبر ون پہ ہے میں آپ کو اس کا ریجن بتا رہا ہوں آپ بیک گراؤنڈ دیکھئے بومبے کی جو ایکانومی ہے وہ آپ یہ سمجھئے کہ نائن ہنڈڈ بلین ڈالرز ہے پر وہاں پوپلیشن جو ہے وہ تین کروڑ ہے ہمارے گڑگامہ میں پوپلیشن گیارہ کروڑ ہے ہماری ایکانومی جو ہے وہ تھری ہنڈڈ بلین ڈالر ہے پر کیپٹا انکم میں آج ہم پورے ورڈ میں نمبر ایک پہ ہے گروہ رام تو اریانہ تو بہت آگے جا رہا ہے پنجاب تو کہیں ہے ہی نہیں پنجاب والے آکے ہمیں بتائیں کوئی راستہ بتائیں یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ پنجاب تو بالکل بیک فوٹ پہ جا رہا ہے سر ایک یمنانگر میں جو پاور تھرمل پلانٹ لگنا تھا آٹسو میگا ووٹ کا اس کو لے کر استطیق اس پرکار کیا کہے جا رہا ہے کہ وہ اب جو ہے جھارکن شفٹ ہوتا ہو نظر آئے دیکھیں پی ایم ہیڈ آف دی کنٹری ہوتے ہیں وہ سب ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلاتے ہیں وہ کبھی بھی ریلویج کی بلا لیں گے کبھی آپ کا دوسرے فائنس دیپارٹمنٹ کی بلا لیں انہوں نے پاورڈ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائی ان کی طرف سے ایک سجیشن تھی کہ جو نئے پلانٹ آ رہے ہیں وہ کیوں نہ ہم وہیں لگائیں چھتیس گھر جہاں کوئلہ نکل رہے ہیں تو ان کا سجاب ٹھیک تھا پر ہمارا جو اس میں ریپلائی تھی ہمارے جو آفیسز گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نئے پلانٹ نہیں لگا رہے ہمارا پانی پت میں جو پلانٹ ہے جس میں ستہیس اور اٹھائیس یونٹ جو ہے انہیں اٹھائیس حال ہو گئے مطلب وہ اپنے لائف ٹائم کے آخری میں ہیں اب وہ ان سی آر میں بھی آتے ہیں ہمیں وہ بھی تھوڑا سا کیوں کہ وہ اس کی سپریم کورٹ کی رینجیٹ کی گائیڈ لینج ہے کہ پولیشن نہ بڑھے اس کر کے وہ کہنے کہ ہم اس کو وہاں یمنا نگر میں لے جا رہے ہیں ہمیں اتنا ہی کوئی لا لانا ہے جو پہلے مل رہا تھا تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اسے یمنا نگر میں لگا رہے ہیں نیا امنی لے کیا رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اسے سینٹرل لیکشن جو اٹھورٹی ہے اس کو انہوں نے ریفر کر دیا وہ اسے اگزامین کریں کہ ہمیں اگلے میں سمجھتا ہوں پندرہ دن میں اسی میں جولائی میں ہمیں رپورٹ کر دیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے آرگومنٹ سے وہ کنویسٹ رہیں گے سر اس کے علاوہ اگر ہم راجنیتی روپ سے بات کرے تو کانگریس کے جس طریقے سے کارکرم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویپاک صاحب کے سمجھ کارکرم کی بات کرے راہول گاندی بھی ہریانہ دورے پر دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سرکار بنانے تک جو ہے پہنچتے ہوئے نظر ہیں وہ بھول جاتے ہیں یہ ایک سرسائز جو نو نے گجرات میں بھی کری وہاں کامیاب نہیں ہوئے میں نہیں مانتا کہ ان باتوں سے کوئی پولٹ کری پروگرم ہے ہر پارٹی جو اپوزشن میں ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس پہلی سرکار کو کام کے کرٹیسائز کرے اپنے چریکے نئے ان کے سامنے رکھیں ہم بجلی فری دیں گے یہ فری دیں گے دیکھئے فائنسلی امپلیکیشن دی جاتی ہے آپ کبھی بھی کوئی ایسی دکان نہیں چلتی جس میں ہم کہیں بارہ مینے ادھار دیں گے نہیں چلتی پھر وہ چھے مینے بھی نہیں چلے گی سارا دیکھ کے کرا جاتا ہے ہم کچھ نہیں ہے چاہے لوگ سبا ہے ویدان سبا لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی سمپتی ہے ہمیں اسے دیکھ کے اسے کیلکولیٹ کر کے ہمیں کرنا پڑتا ہے اس کا ایک بجٹ ہے مانتری رنجیت سنگھ چوٹالا جی تھے جو تمام مسلوں کو لے کر جنتا ٹیوی سے ایکسکلوسیب بات چیت کر رہے تھے کیمرمن مونو چوہان کے ساتھ اس پر شرما جنتا ٹیوی دلی